پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی اللہ کے پاک نام سے بارویں پارے کا آغاز کرتے ہیں بارویں پارے کا آغاز سورہ ہود ہی سے ہو رہا ہے آئیے لفظی ترجمہ دیکھیں گے وما اور نہیں من دابتن کوئی چلنے والا فی الاردی زمین میں الا مگر علی اللہی اللہ تعالی پر رزقها رزق اس کا ویعلمو اور وہ جانتا ہے مستقرہا اس کے ٹھہرنے کی جگہ ومستوداہا اور اس کے سوم پہ جانے کی جگہ کلن سب کچھ فی کتاب ان ایک کتاب میں ہے مبین واضح وہوا اور وہی ہے اللہ جس نے خلقہ پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والاردہ اور زمین کو فی ستتی ایام ان چھے دنوں میں وکانا اور تھا عرشو اس کا عرش علی المائی پانی پر لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے ایوکم کون تم میں سے احسن و زیادہ اچھا ہے عملہ عمل میں ولین اور یقیناً اگر قلتا آپ کہیں انکم بلا شبہ تم مبوسونا اٹھائے جانے والے ہو من بعدی بعد الموتی موت کے لیقولننا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ زینا جن لوگوں نے کفر و کفر کیا انہذا نہیں یہ اللہ مگر سحر جادو مبین کھلا ولین اور یقیناً اگر اخرنا مؤخر کردے ہم انہم ان سے العذاب و عذاب کو الہ امت ایک مدت تک معدودت گنی ہوئی لَيَقُولُنَّا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے مَا يَحْبِسُهُ کیا چیز روک رہی ہے اس کو الَا سُنْ لُو يَوْمَا جِسْ دِن يَأْتِهِمْ وہ آ جائے گا ان پر لَيْسَا نَهِمْ مَسْرُوفاً ہٹایا جانے والا انہم ان سے وَحَاقَ اور گھیر لے گا بِہِمْ ان کو مَا کَانُو جو وہ تھے بِہِ جِسْكَا يَسْتَازِعُونَ وہ مَزَاقُ اُڑاتے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو یہ یقین آ جائے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے زبان سے تو یہ بات سبھی کہتے ہیں لیکن دل یقین نہیں کرتا دل کے یقین نہ کرنے کی وجہ سے انسان دنیا کی زندگی میں کس قدر پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے کہیں وہ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے حالانکہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے مال جمع کیا پھر اسے گن گن کے رکھا کیونکہ انسان سمجھتا ہے جو میں نے جمع کیا وہ میں نے بچا دیا حالانکہ اس کے لصیب میں وہی چیز ہوتی ہے جو اللہ نے لکھ دی اور اللہ پاک نے یہاں مثال دیئے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور یعنی انسان نہیں جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ کوئی بھوکا نہیں مرتا کوئی اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتا اور اس نے اس کے لیے کتنی بڑی دلیل دی ہے کہ وہ تو جانتا ہے کسی کا مستقر اس کے رہنے کی جگہ کون سی ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کون سی ہے اس لیے وہ بہتر طور پر ہر ایک کو رزق پہنچا سکتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ اس نے اپنے بارے میں بتایا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَلْمَا جب زمین و آسمان کچھ بھی نہیں تھا تب اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے یہ سارا کائنات کا سستہ جاری کیا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے یہاں آج کے الفاظ میں سے صرف مسروفہ جو ہے مسروفہ حالانکہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے سواد راق فاظ سے ہے اس کا مطلب ہے ہٹایا جانے والا وَحَاقَ اور گھیر لے گا لفظی ترجمہ دیکھیں گے وَلَئِنْ عَرْ يَقِينَ نَگَرْ اَزَقْنَ الْإِنسَانَ چکھائیں ہم انسان کو مِنَّا اپنی طرف سے رحمتاً کسی رحمت کو سُمَّا پھر نَزَعْنَاهَا اَنَا حَمْ چھین لے اس کو مِنْهُ اُسْسَئِ اِنَّهُ يَقِينَا وَوْ لَيَوْسٌ يَقِينَا انتہائی نَا اُمِيد کفور بے حد ناشکرا ہے وَلَئِنْ عَرْ يَقِينَا اگر اَزَقْنَاهُ اَزَقْنَاهُ چکھائیں ہم اس کو نَعْمَاءَ كُوِي نِعْمَتْ بَعْدَ ذَرَّ بَعْدْ مُسِيبَتْ کے مَسْسَتْهُ پَحْنچی اس کو لَيَقُولَنَّا تو یقیناً وہ ضرور کہے گا زَهَبَ السَّيِّعَاتُ دور ہو گئیں تکلیفیں انی مجھ سے انہو یقیناً وہ لَفَرِحٌ یقیناً بڑا پھولنے والا ہے فخور بہت فخر کرنے والا ہے اِلَّا الَّذِينَا مَگر جن لوگوں نے سَبَرُوا سَبْر کیا وَعَمِلُوا السَّعَلِحَاتُ اور کینے کیا اُلَائِكَا یہی لوگ ہیں لَهُم جن کے لیے مَقْفِرَتٌ بخشیش ہے وَعَجْرٌ اور عَجَر ہے قِبیر بہت بڑا فَالَعَلَّكَا فِرْشَائِدْكَيَا تَارِقٌ چھوڑ دینے والے ہیں بازا کوئی حصہ مَا جو یوحا وَحی کیا جاتا ہے اِلَئِكَا آپ کی جانب وَزَيْقٌ اور تنگ ہونے والا ہے بِہِ اس پر صدر کا سینہ آپ کا ان یہ کہ یقولو وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ اوجاء یا کیوں نہیں آیا ماہو سات اس کے ملکن کوئی فرشتہ انما یقینا انتا آپ نظیر خبردار کرنے والے ہیں واللہ ہوا اور اللہ تعالی علیہ کلی شئی اوپر ہر چیز کے وکیل نگران ہے ام یقولونا یا وہ کہتے ہیں نفتراہو گھر رکھا ہے اس نے اس کو قل آپ کہہ دیں فَأْتُو سُو لِيَاؤ بِعَشْرِ دَسْ سُورِنْ سُورْتَیں مِسْلِ ہی اس جیسی مُفْتَرَيَاتٍ گھڑی ہوئی وَدُو اور بُلَالَاؤ من استطاعتم جسے تم بلا سکتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کنتم اگر ہوتم صادقین واقعی سچے فَإِلَّمْ چُنانچہ اگرنا يَسْتَجِبُوا وَقُبُول کرلیں لَكُمْ تُمْهَارِ لِيَے فَعْلَمُوا تُجَانْ لُوْا اَنَّمَا بِلَا شُبَا اُنزِلَا اُتَارَا گیا ہے بِعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کے علم سے وَأَنْ اور یہ کہ لَا اِلَاہَ نَحِن كُوئِ مَابُود إِلَّا هُوَا سِوَائِ اسْكَ فَحَلْ پھرْ كَىٰ اَنْتُمْ هُوْتُمْ مُسْلِمُونَ فَرْمَا بَرْدَار من کا ناج جو کوئی ہے یُرِيدُ اِرَادَ رَكْتَا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا دُنِيَا کی زِندگی کا وَزِينَتَهَا اور اس کی زِينَتَ کا نُوَفِّ ہم پورا بدلہ دیں گے اِلَيْهِمْ اُن کو عَمَالَهُمْ اُن کے عَمَال کا فِیْهَا اسی دُنیا میں وَهُمْ اورُن سب سے فِیْهَا اس دُنیا میں لَا يُبْخَسُون نہیں کمی کی جائے گی لَا يُبْخَسُون میں دیکھئے گا بَاہَا اور سین یہ اس کا روٹ ہے اُلَائِكَا یہی لوگ ہیں الَّذِينَا جِنْ کے لیے لَيْسَا نَحِي ہے لَهُمْ اُن کے لیے فِیْلْآخِرَتِ آخِرَتْ مِن إِلَّا النَّارِ سِوَائِ آگِ کے وَحَبِتَارِ بَرْبَادُ مَا سَنَوْا جُوْا اُنہوں نے کیا فِیْهَا اس میں وَبَاطِلُنْ اور بَاطِلْ ہیں مَا کَانُوْ جُوْوْا تھے یَعْمَلُونْ وہ عمل کرتے اَفَوَنْ تو کیا جُو کَانَا ہو عَلَى بَيِّنَةٍ اُوپر واضح دلیل کے مِن رَبِّهِ اپنے رب کی جانب سے وَيَتْلُوْهُ اور پیچھے آتا ہو اس کے شَاہِدٌ اِقْگَوَا مِنْهُ اس کی طرف سے وَمِنْ قَبْلِهِ اور جو اس سے پہلے کتاب موسیٰ موسیٰ کی کتاب اِمَامًا رَحْنُمَا وَرَحْمَا اور رحمت اُلَائِقَا یہی لوگ یُؤْمِنُونَا ایمان لاتے ہیں بِهِ اس پر وَمَنْ اور جو کوئی یَقْفُرْ انکار کرے گا بِهِ اس کا مِنَ الْأَحْزَابِ گروہوں میں سے فَنَّارُوْ تُعَاد مَوِدُهُ اس کے وعدے کی جگہ ہے فَلَا تَكُو چنانچہ نہ ہو آپ فی مریتن شک میں مِنْهُ اس سے اِنَّهُ يَقِينًا وہ الْحَقُّ حَقْ مِنْ رَبِّكَا آپ کے رب کی طرف سے وَلَا كِنَّ لَيْكِنْ اَكْسَرَنَّا سِي اَكْسَرْ لَوْغْ لَا يُؤْمِنُونَ نَهِي وَوْ ایمان لاتے وَمَنْ اور کون ازْلَمُ بَرَا ظَالِمْ مِنْ 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 مَنْ اس سے جو نفترہ گھڑے عَلَى اللَّهِ اللَّهِ قَذِبًا کوئی جھوٹ اُلَائِكَ اِنْ لَوْغْ یُوْرَدُو نَا پیش کیے جائیں گے عَلَا رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے وَيَقُولُ وَيَقُولُ اور کہیں گے الْأَشْحَادُ گَوَا هَا أُولَائِ یہی لوگ ہیں الَّذِينَ جنہوں نے قَذَبُوا جھوٹ کہا عَلَى رَبِّهِمْ اپنے رب پر عَلَى سُنْ لُو لَعْنَةُ اللَّهِ لَعْنَتْ ہے اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِين ظَالِمُونَ پر الَّذِينَ جو يَسُدُّونَ آباز رکھتے ہیں اللہ کی راہ سے وَيَبْغُونَهَ اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں عَيُوَ جَا كَجِ وَهُمْ اور وہ سب بِاللَّا خِرَتِ آخِرَتِ کا ہم وہ کافرون انکار کرنے والے ہیں اولائی کا یہی لوگ ہیں لم يکونو نہ تھے وہ موجزینہ بے بس کرنے والے فِي الْأَرْدِ زمین میں وَمَا اور نہیں کانا ہے لَهُمْ ان کے لیے مِنْ دُونِ اللَّهِ سِوَائِ اللَّهِ تَعْلَىٰ کے مِنْ اَوْلِيَاءَ کوئی مددگار يُزَعَافُ دو گنا کیا جائے گا لَهُمْ ان کے لیے عَلَعْزَابُ عَزَابُ مَا كَانُو نَوْتَي يَسْتَتِعُونَ استطاعت رکھتے اسمہ سُننے کی وَمَا كَانُو اور ناہی تھے وہ يُبْسِرُونَ وہ دیکھتے اُلَعْئِ کا یہی لوگ ہیں الَّذِينَ جنہوں نے خسیرو خسارے میں ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو وَزَلَّار کھو گیا انہم ان سے مَا كَانُو جو تھے وہ يَفْتَرُون جھوٹ گھڑا کرتے لَا جَرَمَا کوئی شک نہیں انہم یقیناً وہ فِي الْآخِرَتِ آخِرَتْ مَن هُمُ الْاقْسَرُون وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ یقیناً جو لوگ آبنوا ایمان لائے وَعَمِلُوا جنہوں نے عمل کیے السَّالِحَاتِ نَيْك وَأَخْبَطُوا رَاجزِ اختیار کی انہوں نے الَا رَبِّهِم اپنے رب کی طرف اُلَائِكَ یہی لوگ اَسْحَابُ الْجَنَّة جنت والے ہیں ہم وہ فِيهَا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں اس آیت میں دیکھئے گا وَأَخْبَطُوا اور انہوں نے آجزی اختیار کی اخبات کہتے ہیں اللہ کے آگے دل کے جھکنے کو مثلو مثال الفریقینی ان دونوں گروہوں کی کل عامہ اندھے کی طرح وَالْأَسَمِّ اور بہرے کی طرح ہے وَالْبَسِیرِ اور دیکھنے والے وَالْسَمِّ اور سُننے والے حل کیا یستبیانی وہ دونوں یقصہ ہو سکتے ہیں مثلہ مثال میں اَفَلَا تو کیا نہیں تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے لفظی ترجمہ دیکھیں گے رکو نمبر تین کا وَلَقَدْ اور بِلَا شُبَى یقیناً ارسلنا بھیجا ہم نے نوحاً نوح علیہ السلام کو الى قومی اس کی قوم کی طرف انی یقیناً میں لکم تمہارے لیے نظیرن درانے والا ہوں مبین کھلن کھلا ان یہ کہ لا تعبدو نہ تم عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے انی بلا شبہ میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب عذاب سے یو من عالیم دردناک دن کے فقال الملعو تو کہا سرداروں نے اللذینا جنہوں نے کفر و کفر کیا من قومی اس کی قوم میں سے ما نراکا نہیں ہم دیکھتے آپ کو الا مگر بشراً انسان مثلنا اپنے جیسا وما نراکا اور نہیں ہم دیکھتے تجھے اتبا کا پیروی کی ہو تیری اللہ اللذینا علاوہ ان لوگوں کے ہم وہ ارازل انا ہمارے کم ترین افراد ہیں بادی الرأی ستی رائے رکھنے والے ہیں وما اور نہیں نراہم دیکھتے لکم تمہارے لئے علینا اپنے اوپر من فضل کوئی برطری بل بلکہ نزنکم ہم سمجھتے تمہیں کاذیبین جھوٹا قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم ارائی تم کیا تم نے دیکھا ان کن تو اگر ہوں میں علا بیینت واضح دلیل پر مر رب بھی اپنے رب کی طرف سے وآتانی اور اس نے عطا کر دی مجھے رحمتا رحمت من عندی ہی اپنے پاس سے فاؤمیت پھر وہ اوجل رکھی گئی علیکم تم پر انلزمکموہا کیا ہم لازم کر دیں گے اس کو تم پر وانتم اور تم لہا اس کے لیے کارہون نا پسند کرنے والے ہو ویا قومی اور اے میری قوم لا اسلکم نہیں میں مانگتا تم سے علیہی اس پر مالا کوئی مال ان نہیں اجری آجر میرا اللہ مگر جہالت بردتے ہو ویا قومی اور اے میری قوم من کون ینسرنی مدد کرے گا میری من اللہ اللہ تعالی کے مقابلے میں ان تردتوہم اگر میں دور ہٹا دوں ان کو افلا تو کیا نہیں تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے وَلَا أَقُولُوا اور ناہی میں جانتا لغیبا غیب کو وَلَا أَقُولُوا اور ناہی میں کہتا ہوں انی ملکن یقیناً میں پرشتا ہوں وَلَا أَقُولُوا اور ناہی میں کہتا لِلَّذِينَا عطا کرے گا انہیں اللہ اللہ خیر کوئی بھلائی اللہ اللہ ہی عالم زیادہ جاننے والا ہے بِمَا اس کو جو فی انفسهم ان کے دلوں میں ہے اِنِّي بِلَا شُبَہ میں اِذَن اس وقت لَمِنَ الزُّالِمِينَ یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا قالو انہوں نے کہا یا نوح اینو قد یقیناً جادلتنا جھگڑا کیا تُو نے ہم سے فَأَكْسَرْتَ پھر زیادہ کیا تُم نے جدالنا جھگڑا ہم سے فَأْتِنا پھر لیاو ہمارے پاس بِمَا اس کو جو تَعِيدُنا تُم وعدہ دیتے ہو ہمیں اِنَّ اگر کُنْتَ ہوتُم مِنَ الصَّدِقِين سچوں میں سے قَالا نوح علیہ السلام نے کہا اِنَّمَا درحقیقت يَأْتِكُم لائے گا تم پر بِهِ اس کو اللہ وَلَطَالَى انشاء اگر وہ چاہے گا وَمَا اور ہرگز نہیں انتم تم بِمُعُجِزِين آجز کرنے والے وَلَا يَنْفَوْكُمْ اور نہیں نفع دے گی تمہیں نسحی نصیحت میری اِنْ اَرَدْتُو اگر میں ارادہ کروں ان یہ کہ انسحا میں نصیحت کروں لکم تمہیں ان اگر کانا ہے اللہ واللہ تعالی یریدو ارادہ رکھتا اَنْ يُغْوِيَكُمْ یہ کہ وہ گمراہ کرے تمہیں ہوا وہی ربکم رب ہے تمہارا وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم واپس پلٹائے جاؤگے اَمْ يَا يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں نَفْتَرَاهُ اس نے گھڑ لیا ہے اسے قُلْ کہہ دیں اِنْ افْتَرَئِتُو اگر میں نے گھڑ لیا ہے اسے فَعَلَيَّا تو مجھ ہی پر ہے اجرامی میرا جرم وَأَنَا اور میں بَرِيُن بے تعلق مِمَّا اسے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو انسانی تاریخ ہدایت اور گمراہی کی تاریخ ہے ہم جو تاریخ پڑھتے پڑھاتے وہ بادشاہوں کی تاریخ ہوگی اور اللہ پاک نے جس تاریخ کو بیان کیا ہے وہ انسانوں کی ہدایت اور گمراہی کی تاریخ سب سے پہلے جب انسان گمراہ ہوئے وہ حضرت نو علیہ السلام کا دور تھا جب لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تب اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تاکہ انہیں سچ اور جھوٹ میں غلط اور صحیح میں ہدایت اور گمراہی میں پرق واضح کر کے بتائیں حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس تک تبلیغ کی یہ ان کا اور ان کی قوم کے درمیان کا مقالمہ ہے جو ہم نے اس رکو میں دیکھا کس طرح سے حضرت نو علیہ السلام انتہائی اخلاص قصد سمجھاتے رہے لیکن قوم کے لوگوں نے سمجھ کر نہیں دیا وقیات کا سسلہ بھی جاری ہے اس دوران ہم دیکھتے ہیں الفاظ کی وضاحت کو یہاں پہ آیت نمبر ٹوئنڈی سیون میں دیکھئے گا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اور ستہی رائے رکھنے والے یعنی جو رائے جو اوپر اوپر ہے جو نظر آتی ہے جس کا کسی چیز کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے فا امیت پھر وہ اوجل رکھی گئی این میم یا سے امیون آپ نے پڑھا فا امیت پھر وہ اوجل رکھی گئی یعنی چھپا لی گئی انلزم کموہا کیا ہم لازم کر دیں اس کو تم پر اس میں دیکھئے گا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے لازم کرنا لام زامین سے اور آ کیا نون کا مطلب ہے ہم انلزم کیا ہم لازم کر دیں کموہا اس کو تم پر بطوری دی قطن دور کرنے والا بی کا مطلب ہے قطن اور تورد دور کرنے والا تورا دال سے تردت ہم میں دور ہٹا دوں ان کو اس کا بھی وہی روٹ ہے لیکن تردت تا کے اوپر پیش ہے میں دور ہٹا دوں ہم ان کو لفظ ترجمہ دیکھیں گے روکو نمبر چار کا و اوحیا اور وحی کی گئی لانوح طرف نوح کی انہو یقینا وہ لنی یؤمینا ہرگز نہیں ایمان لائے گا من قوم کا تمہاری قوم میں سے الا مگر من جو قد آمنا یقینا ایمان لا چکا فلا تب تیس چرانچ آپ غمگین نہ ہو بی ما ان پر جو کانو تھے وہ یفلون وہ کرتے وسنا اور آپ بنائیں الفل کا کشتی بی آئین انا ہماری آنکھوں کے سامنے و وحی انا اور ہماری وحی کے مطابق ولا تخاطب نہیں اور نہ آپ بات کریں مجھ سے فل لزی نا ان کے بارے میں جو ظلم جنہوں نے ظلم کیا انہم بے و یسنا الفل کا اور وہ بناتا رہا تھا کشتی و کل مار جب بھی مرہ گزرتے علیہ ہی اس کے پاس سے ملعن سردار من قوم ہی اس کی قوم کے سخیر وہ مزاق اڑاتے من ہو اس کا قال اس نے کہا ان اگر تسخر تم مزاق کرتے ہو من نا ہم سے ف ان نا تو یقینا ہم نسخر مزاق کریں گے من کم تم سے کما جیسا کہ تسخرون تم مزاق کر رہے ہو فسوفا سو جلدی تعلمون تم جان لوگے من کون ہے یعتی ہی آتا ہے جس پر عذاب عذاب یخزی ہی رسوہ کر دے گا اس کو و یحل اور اترتا ہے علیہ اس پر عذاب مقیم عذاب دائمی حتی حتی کہ ازا جب جاء آ گیا امرنا حکم ہمارا وفارا اور ابل پڑا تنور تنور قل نحمل کہا ہم نے سوار کر لو فی ہا اس میں من کل لن ہر چیز سے زوجین جوڑا اس نئین دونوں کو و احلق اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ مگر من جو سبقہ پہلے ہو چکی علیہ جن پر القول بات ومن آمن اور جو ایمان لائے ہیں وما آمن اور نہیں کوئی ایمان لائے ماہو اس کے ساتھ اللہ قلیل سوائے تھوڑے لوگوں کے وقال نوہ والی پہاڑ جیسی ونادہ اور پکارا نوح نوح نے ابنہ اپنے بیٹے کو وکانا اور وہ تھا فی معزل الگ تھلگ جگہ میں یا بنی یا اے میرے چھوٹے بیٹے ارکب سوار ہو جاؤ مانا ہمارے ساتھ وَلَا تَكُن اور نہ تم ہو جاؤ مال کافرین کافروں کے ساتھ قال اس نے کہا سعاوی جلدی میں پناہ لے لوں گا الاج بلن کسی پہاڑ پر یاسم انہی وہ بچا لے گا مجھے من الماء اس پانی سے قال اس نے کہا لا سم اليوم نہیں کوئی بچانے والا آج من امر اللہ اللہ تعالی من جس پر رحم رحم کیا اس نے وحال اور حائل ہو گئی بین اما درمیان ان دونوں کے الموج ایک موج فکانا پھر ہو گیا من المغرقین غرق کیے گئے لوگوں میں سے وقیل اور کہا گیا یاردو اے زمین ابلائی نگل جا ماں کی پانی اپنا ویا سماؤ اور اے وغیزہ اور نیچے اتار دیا گیا الماؤ پانی وقزی الامر اور تمام کر دیا گیا کام وستوت اور جا ٹھہری وہ علال جودی جودی پہاڑ پر وقیل اور کہا گیا بودن دوری ہے لِلقوم الظالمین ظالم لوگوں کے لئے وَنَادَ نُوحٌ اور پکارا نُوح نے ربہو اپنے رب کو فقالا پھر اس نے کہا ربی اے میرے رب اِنَّ اَبْنی یقیناً میرا بیٹا من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے وَإِنَّ اور بِلَا شُبَى وَعْدَ کا وَعْدَ آپ کا الْحَقُّ سچھا ہے وَأَنتَ اور آپ احکم سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں الْحَاقِمِين فیصلہ کرنے والوں میں سے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یانوہ اینو انہو یقیناً وہ لئیسا نہیں ہے من نالکہ تیرے گھر والوں میں سے انہو بے شک وہ عمل ایسا عمل ہے غیر سوال اچھا نہیں ہے فلا تسألنی لہذا نہ تم سوال کرو مجھ سے ما لئیسا جو نہیں ہے لکا تمہیں بہی جس کا علم علم انی بلا شبہ میں عیزو کا میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں ان یکینا تکونا تم ہو جاؤ من الجاہلین جاہلوں میں سے قال نو نے کہا ربی اے میرے رب انی بلا شبہ میں عوض بکا میں پناہ مانگتا ہوں تیری ان یکی اس الکا میں سوال کروں آپ سے ما اس کا جو لئیسا لی نہیں مجھے بھی اس کا علم کچھ علم و اللہ رگر نہ تغفر لی معاف کیا آپ نے مجھے و ترحم نہیں اور نہ رحم کیا تو نے مجھ پر اکن میں ہو جاؤں گا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے قیلا کہا گیا یانو اینو اہبت اتر جاؤ بسلام سلامتی کے ساتھ من نہ ہماری جانب سے و برکات اور برکتوں کے ساتھ علی کا تم پر و علی امم اور اوپر گروہوں کے ممن اس میں سے جو ماں کا تمہارے ساتھ ہیں و امم اور کچھ گروہ سن مت تیوہم جلدی ہم سازو سامان دیں گے انہیں سم پھر یم سہم پہنچے کچھ غیب کی خبریں ہیں نوحی ہم وحی کر رہے ہیں جن کو الہی کا آپ کی طرف ما کم تا نہ تھے آپ تالم ہا جانتے انہیں انت آپ ولا قوم کا اور نا ہی قوم آپ کی من قبل لہذا پہلے اس سے فس ور چرانچے آپ سبر کریں ان للمتقین متقیوں کے لئے انسانی تاریخ میں ایک ایسا سیلاب آیا تھا جس نے دنیا کا کسیر حصہ ڈبو دیا ہم کچھ دیر کے بعد اس کی چھوٹی سی جھلک ضرور دیکھیں گے کیونکہ چھوٹی جھلک ہمیں سنامی کی صورت میں نظر آتی ہے اور بڑی جھلک تب نظر آئی تھی جب ایک انسان نے اللہ پاک سے پریاد کی ایسا کیسے ہو گیا ایک شخص کی آواز پر اللہ نے پوری دنیا ڈبو دی ہم وہ شخص خالص تھا اس نے ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا تھا انہیں زندگی کا مقصد سمجھانے کی ایک سانیہ ایسا پیش آیا جب انہوں نے یہ سمجھ لیا اب اس قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ایک دادہ کے کندوں پر اس کا پوتا سوار تھا تو دادہ نو علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنے پوتے سے کہا بیٹا نسلیں گزر گئیں اس شخص پوتے نے جب یہ سنا تو وہ کندوں سے چھلانگ لگا کے اترا ایک بھاری پتھر اٹھایا اور نو علیہ السلام جو کہ سجدے میں تھے ان کے سر پہ دے مارا خون کا فوارہ اُبلا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ انتقال ہو گیا لیکن ابھی تو زندگی واقعی تھی کیونکہ اللہ دوسرے نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ اور ان کا فیصلہ اللہ پاک نے کشتی کے ذریعے سے کر دیا آسمان نے بھی پانی برسایا زمین نے بھی پانی اگلا اور یوں وہ بڑا طوفان آگیا جس طوفان سے بچاؤ کے لیے مومنوں کو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار کر لیا لیکن اپنا بیٹا نہیں سمجھ پایا نو علیہ السلام نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں آؤ کشتی پر بیٹھ جاؤ اس نے کہا میں پانی آئے گا پہاڑ پر چڑ جاؤ گا اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا جب کبھی اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو اس کی گرفت ایسی ہوتی اس سے کوئی بچ نہیں پاتا الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے وَسْنَ اور آپ بنائیں سواد نون آئین سے یہ آیت نمبر 37 ہے وَيَسْنَو اور وہ بناتا رہا تھا سواد نون آئین ہی سے ہماری سانت کا لفظ استعمال ہوتا سانے کا ہوتا ہے تسخرون تم مذاکر رہے سین خا را سے فار ابل پڑا فا واؤ را سے فورا ہم کہتے ہیں یعنی بہت اچانک جلدی سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے ارکبو سوار ہو جاؤ را کاف با سے ہے راکب سوار کو کہتے ہیں ساوی جلدی میں پناہ لے لوں گا حمزہ واؤ یاس یاسم انہی وہ بچا لے گا مجھے این سواد میم سے یاسم انہی وہ بچا لے گا مجھے این سواد میم اس کا روٹ ہے لعاصمہ نہیں کوئی بچانے والا اسی روٹ سے آسم اسم فائل ہے لعاصمہ نہیں کوئی بچانے والا حالہ حائل ہو گئی اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے کتنی قریب ہے نا ہماری زبان حائل ہونا حالہ سے ہی ہے المغرقین غرق کیے گئے لوگوں سے ابلعی نگل جابا لامعین سے اقلعی تھمجہ قواب لامعین سے نہیں غرق کرے ژھا 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 پیغام ٹی وی